ہمدرد ہومیوپیتھک ریسرچ سینٹر سے میں آپ سے مخاطب ہوں آج آپ کو ایک تعرف کرواتے ہیں کتاب کا انسائیکلوپیڈیا آف ریپرٹیز بائی ڈاکٹر کاس ترک یہ کتاب ہے اس میں ہومیپیتھک طریقہ علاج میں جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے اور جو مختلف قسم کے ریپرٹیز ہیں مختلف ٹائپس کی ریپرٹیز ہومیپیتھک میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان کے طریقہ استعمال جس طرح یہ کارڈ ریپرٹی ہے ایک بڑا ہے کمپیوٹر ریپرٹی ہے کارڈ ریپرٹی ہے کینٹ ریپرٹی ہے مرفی کی ریپرٹی ہے اس میں بہت ساری ریپرٹیز ہیں وہ اس کتاب کے اندر ایک ایک ریپرٹی کو ڈسکس کیا گیا ہے تو اصل اس کتاب کا جو مین ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ کو مختلف ریپرٹیز کی اہمیت کا پتہ بتانا ہے کہ ہر پرٹی کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے نوٹس میں آتی ہے کہ ہومیپیوٹر کا علاج میں تو ہم آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور مرز کا علاج نہیں کرتے ہومیپیوٹر میں ڈائیگنوزیز نہیں ہیں یعنی کہ تشخیص نہیں ہیں اگر کسی کو ٹیوبر کو لائینا تو ٹیوبر کلوسیز ہے ٹی بی ہے ہیپیٹرائٹس ہے گیسٹوینٹرائٹس ہے اور سیروسیز آف لیبر ہے تو ہم اس کو ایز سیروسیز آف لیبر ڈائیگنوز نہیں کرتے ہومیپیتک میں ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ اس کا ایلٹی کتنا بڑا ہو رہا ہے ایزی پیٹی کتنا بڑا ہو رہا ہے یا کڈنی میں یوریا کتنا بڑھ گیا ہے کریٹی نائن کتنا بڑھ گیا ہے اب ظاہر ہے کسی کا رینل فیلی ہو رہا ہے سی آر ایف ہو گیا ہے کرونک رینل فیلی ہو رہا ہے تو ہم اس مریض کی جو تشخیص ہوئی ہے جو بیماری ڈائیگنوز ہوئی ہے ہم اس کو ایک سیمٹم لیتے ہیں کہ سیروسیز آف لیبر ہے یہ ایک سیمٹم ہم اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے دوائی نہیں دیتے ہیں کڈنی فیلی ہو رہا ہے یا کڈنی کے اندر سٹون ہے رینل کیلکولائی ہے اس کی وجہ سے نیفرائٹس ہو گیا ہے یا ہائیڈرونیفروسیز ہو گیا ہے تو ہائیڈرونیفروسیز اگر ہوا ہے تو ہائیڈرونیفروسیز ایک سیمٹم ہوگی بارے اب ہم نے دیکھنا ہے مزید تو اگر تو جو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں ایل ایف ٹی کرواتے ہیں یا رینل ٹیسٹ کرواتے ہیں یا لپڑ پروفائل کرواتے ہیں دل کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں یہ ٹیسٹ ہم ان سیمٹمز کو جو کہ مریض میں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو کنفرم کرنے کے لیے کرو اگر فرض کرنے ایک شخص کہتا ہے میرے بائیں جانب ادھر سینے میں مجھے درد ہوتا ہے اور بازو میں بھی درد جاتا ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے بائیں طرف میں درد ہوتا ہے اب ہمارے نزدیک یہ کیس مکمل ہے لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بائیں درد بعض اوقات تضابیت کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کو تضابیت کی تکریف ہوتی ہے یا جن کو گیسٹرک آلسر کی پرابلم ہوتی ہے ان کو بھی بلکل دل کی ہی طرح کا درد ہوتا ہے اور ان کا بھی اسی طرح ساس رکھتا ہے ان کو بھی اسی طرح گروچپن ہوتی ہے یا پکڑ لیتا ہے بلکل سیم سیمٹم ہوتی ہے جس طرح کسی ہارٹ پرابلم کے مریض کی ہوتی ہے اب اگر تو وہ درد جو میں نے بھی بتایا کہ بازوں میں بھی جاتا ہے کندے میں بھی جا رہا ہے ادھر سینے میں بھی درد ہے اس نے پکڑا بھی ایسے ہے وہ تکریف کی شکیعت بھی کر رہا ہے مریض تو ہمارے نزدیک تو یہ میں نے بتایا کہ یہ علامت مکمل ہے اس پر دوائی تجویز ہو جائی ہے اور وہ دوائی اسپائی جیلی ہے لیکن اب میں نے کہا کہ یہی علامت یہی تکریف یہی پریشانی اگر گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے ہے تضابیت کی وجہ سے ہے ایسی ڈیٹی کی وجہ سے ہے یا گیسٹرک السر کی وجہ سے ہے یا ایسو فیگرس کی سٹرکچر کی وجہ سے ہے اور تکریف درد یہی ہے تکریف درد یہی ہے تو ہمارے پاس پھر دو تین دوائی آ جائیں اب ہم کہہ کرتے ہیں کہ ان دو تین دوائیوں میں سے جس طرح بھی آپ کی آئر ایس ورس ہو جاتی ہے یا جس طرح اینکارڈیم آ سکتی ہے ایسیڈ سلف آ سکتی ہے نقص وامیکہ آ سکتی ہے کارگو ویج آ سکتی ہے لائکو پوڈیم آ سکتی ہے ارسائین ایک آل بم آ سکتی ہے تو بہت ساری دوائی آ گئی علامت وہی ہے تو اگر تو گیسٹرک کی وجہ سے پرابلم ہے تو ہماری دوائی ڈیفرنٹ ہوگی اور اگر وہ ہارٹ پرابلم کی وجہ سے بایاں طرف درد ہے تو ہماری دوائی مختلف ہوگی یعنی کہ سوائیدیلی جیسا میں نے بتایا اب ہم ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں میں نے پہلے آپ سے ارد کیا کہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے ہومی پیتھی میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اچھا وہ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جی پھر بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ اس لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم ٹیسٹ پر اس لیے ڈیپیننٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک شخص کا لپڈ پروفائل کرواتے ہیں اور اس میں اس کا کولیسٹرول لیوال ال ڈی ایل ڈی ایل تمام ٹیسٹ بلکل اوکی ہیں اچھا پھر ہم اس کا ای سی جی کرواتے ہیں وہ سارے ٹیسٹ اوکی ہیں ہم اس کا ہارڈ الارجمنٹ کا ایکس رے کرواتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے پھر ہم اس کا چیسٹ کا ایکس رے کرواتے ہیں وہ بھی اس کا کوئی نمونیہ کی شکایت نہیں کیونکہ بائیں جانب نمونیہ کے اٹیک میں بھی یہی درد ہوتا ہے یہی تکلیف ہوتا ہے اچھا پھر اگر لیف سائیڈ پر اگر برین کی عمر ہے پھر بھی یہی درد ہوتا ہے جو تکلیف و مریض بتا رہا ہے تو ہم برین کا سکین کروائیں گے ہم نمونیہ کے لیے اس کا ایکس رے پی اے چیسٹ ویو کروائیں گے ہم ہارڈ الارجمنٹ کے لیے ایکس رے ہو جائے گا ہم اس کے لیپیڈ کے چیک کروائیں گے کوئی کلسٹول لیول تکلیف جب یہ سارے ٹیسٹ فرنز کیے کلیے ہیں پھر بھی وہ مریض وہی شکایت کر رہا ہے جب آپ جانے پہل یوں انگیر رہے آپ کو طرح کریں مریض کیوں بھی جانے قیمو十ی chase گیسٹ کلسٹول لیول تکلیف جانے پیٹ از اگر ذوان جیسٹی در ہوں بھیجانے پیٹ اے پیٹ ہے تکلیف کی تکلیف کی ہے یہ منزل کرتی ہے کہ یہ طرح پیٹ امینا پیٹ ہے تکلیف جانے پر تمام دے تو آپ اس کے لیلول تکلیف رائے کریں ہے یہی والی اس کی دوائی لہت ہے اور اس کو ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے کھانا کھانے سے اس کے ذہن کے پر پریشر ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور پھر اس کو درد ہو رہی ہے یہ جگہ پر وہ ہر وہ درد کی شکیت کر رہے ہیں پھر آپ کو مائنڈ شک کرتے ہیں کہ یہ کہیں کسی انگزائیٹی ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے تو ہم جو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ہے نا کارڈیم دوائی ہے اگر گیسٹر کلسر کی دوائی جو کہ ذہن کی وجہ سے زیادہ اپیلنگ کر رہی ہو تو اینہ کارڈیم ہم دیں اب یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہم سمٹمز کے اوپر بیس کرتے ہیں ہم لیبارٹی ٹیسٹ یا جید دیگر ڈائیگنوزز انسٹرومنٹ کے اوپر بیس نہیں کرتے ہومیپیتھک میں لیکن ہمیں ڈائیگنوزنگ تمام انسٹرومنٹ کو بھی یوز کرنا چاہیے ہمیں تمام لبابیٹری پیتھولوجی کا ٹیسٹ بھی ہمیں کروانے چاہیے تاکہ جو جس علامت کے اوپر ہم دوائی دے رہے ہیں اس علامت کو ہم کنفرم کرتے ہیں اگر تو لیپٹ پروفائل میں اس کے ڈی ایل ایچ ڈی ایل ان کی ویرییشنز آ جاتی ہیں اور کلسٹروم لیول بہت بڑا ہے دو سو تین سو ہوا ہے اور وہ درد کشکیت کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ درد ہوتی ہے مجھے سانس رکھتا ہے انجو جنس ہے فلا ہوں گا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ یہ جو علامت ہے یہ ہارڈ پراؤگرم دی جیسے تو ٹیسٹ ہمیں ہماری سیمٹرمز کو کنفرم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس ریپٹری کے اندر یہی چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ جس قسم کا کوئی مریض ہوگا جس قسم کی وہ علامت دے گا اس قسم کی ریپٹری کو آپ نے کنسٹ کرنا ایک سادہ ریپٹری جو سب سے بڑی ریپٹری ہے وہ کنٹ کی ریپٹری اس کا آج کل ریوائز ایڈیشن ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے لکھاری نے رائیٹر میں لکھا ہے وہ بس جو ریوائز ایڈیشن ہے وہ زیادہ بہتر کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جو کینٹ کی ریپٹری جو اوریجنل ہے اس کے اندر کچھ جگہ پر یہ ہمارے جو استاد ہیں ہومیپیتک ڈاکٹر محمد اکباد صاحب کھاریاں میں جن کے کلینک پر میں بیٹھتا ہوں انہوں نے وہ جو کینٹ کی اصل ریپٹری ہے اس کے اندر سے اپنے طور پر اپنے طور پر بہت ساری ایسی علامتیں جو مٹیریا میڈیکا اور ریپٹری میں میس میچ ہو رہی تھی وہ نکالی تھی تو مجھ سے ایک دن جسکس کرنے لگے کہتا ہے یار یہ دیکھ نا یہ یہ چیزیں دوائی دی علامت کچھ ہو رہا ہے تہتھے تھے لکھ دیتے اور جب وہ ہم نے ایک دبا بڑی بڑی مہنگی انہوں نے کتابیں خرید دی ہیں مرفی کی ریپٹری بھی جس زمانے میں آپ بھی سمجھ لیں کہ انیس سو نوے کے چورانے میں شاید بات ہوگی تو اس وقت یہ پچیس سو روپے کی ریپٹری خریدنا ہی بڑا مشکل کام تھا لیکن انہوں نے وہ خریدی نہیں دی وہ پڑھنے کا شوق تھا کہ بھی کتابوں کا تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ جو بھی ایک کینٹ کی ریپٹری کا روائز ایڈیشن آیا ہے جو جو بھی میں نے اپنے طور پر میں نے روائز ایڈیشن پڑھا ہی نہیں تھا تو جو جو بھی وہ اس میں نکلی ہیں جو آپ کہہ لیں کنٹر اڈکشن نکلی ہیں علامات میں اور مٹیر ایمیڈکا میں اور اوپر وہ آٹومیٹکلی اس ہمساہہ ملک کے رائٹر نے اس میں سے نکال دیمی تھی اس کے مطلب کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو ذہن جہاں پہ میچ کر رہا تھا وہاں پر اس رائٹر کا بھی میچ کیا کیونکہ وہ ایک ایکسپرٹ پریکٹیشنل بھی تھا تو جس طرح ان کی تیس پینتی سال اومیپیتک میں اب ہو گئی ہے اقبال صاحبی اس لیے میں جب بھی مجھ سے کوئی بندہ رابطہ کرتے تو کہتا جی میں بڑی ایلوپیتک علاج کرائے نے اومیپیتک علاج کرائے نے تو میں کہتا ہوں جی آپ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب آپ ان کو بھی کنسلل شفاہ تو ظاہر ہے من جانب اللہ ہوتی ہے لیکن ہر بندے کے ایک زین ہوتا ہے مریض کو دیکھنے کا ہر بندے کی ایک پریکٹس کا جربہ ہوتا ہے ایک بندے کا ایکسپیئنس ہوتا ہے ایک بندے کا وی آف ٹریپمنٹ ہوتا ہے ایک میتھرڈ آف سیلیکشن آف ریمیڈی ہوتا ہے ہر بندے تو وہ آپ ان کو بھی کنسلل کر لیں مجھے تو جو بھی رابطہ کرتا ہے میں نے کہا تھا میرے پاس ہو میں پڑھنا مریض پڑھنا میرے پاس اتنے مریض ہیں الحمدللہ مجھے کافی ہیں مجھے کوئی یہ اتنا پیسوں کا لائلہ جنی ہے کہ میں ایتو بھی پڑھا ہے بھی کر رہا ہے بھی کر رہا ہوں یہ میرے میں الحمدللہ نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مریض کو مریض مریض is the top priority patient is on the top priority he should have some relief get relief from anybody تو وہ جہاں سے بھی اس کو اگر پنڈی میں کوئی ہوتا ہے میں کہتا ہوں اچھا یہ پنڈی میں یہ اچھا چھے ڈاکٹر پشاور سے کوئی رابطہ کہتا ہے میں کہتا ہے پشاور میں جائے چھنگے ڈاکٹر چلے یا تو سیوں نے مریض ہے میں نہیں کہتا ہے یہ میرے کول آج ہو میں نہیں کہتا ہے جو میرے پاس آنے انہوں نے آئی ہے میں کہا ضرور میں تو کئی روکتا بھی ہوں تو پھر بھی بس ابھی آج دیکھیں کر را کے تین چار کون آئے ہوئے تھے کہ آپ نے میں ایک سواد سے کون آئے گا میں اس کو میں نہ ہاں کر سکتا ہوں میں ہاں کیا کروں بچارہ ہے سواد سے آئے گا اتنی دور سے ادھر گجرات میں تو مجھے خود بڑی ایک ہوتی ہے کہ یار یہ مریض مریض ڈسکمفرٹ ہو میرے تھوڑے ایسے پیسوں کے لیے میں اس کو کو نہیں تو 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 تیہا میں کہا نہیں اچھا ہی آتے نمینہ فلا جا جاتے بندہ دسنا اوٹھے پہلے لکھا وہ ہم سے زیادہ بہتر ڈاکٹر جن کو بھی میں ریفر کرتا ہوں وہ مجھ سے بہتر ڈاکٹر ہوتے اس لیے میں ان کو ریفر کرتا ہوں مریض نے رافتہ کیا تو وہ مجھے کہتا ہے آپ کو آپ کو میں نے ملے میں بڑا ٹرکایا ملتان تو بجارا یہاں کی اس طرح ہے گجرات تو میں نے اس کو کہا کہ تو وڈس ایپ پہ آج رہا آج رہا آن لائن آج رہا آن لائن ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں اور تجھے باتیں سن لیتے ہیں تو اگر آن لائن تیرے ٹریٹمنٹ ہو سکتا تو تجھے میں دوائی لکھ دوں گا تو وہاں سے ملتان سے لے تو یہ کوئی حرض نہیں ہے آپ کسی کو وڈس ایپ پہ آن لائن لے لیتے ہیں جس طرح ہم بڑی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اب میں اس سے باتیں گفتو کر رہا ہوں تو وہ اگر وہ وڈس ایپ پہ آجاتے اور سامنے آن لائن آجاتے تو کیا ہر چیز نظر نہیں آرہی بالکل ہو سکتا ہے آن لائن ہومیپیتی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے بلکہ پوری دنیا میں میں آپ کو بتا ہوں یہ آپ پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا انگلینڈ فرانس جرمنی تمام بیگر یورپین کنٹریز کے اندر ہر کنٹری کے اندر ہومیپیتی کو ٹریٹمنٹ کسی ہومیپیتی ڈاکٹر سے لینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یعنی کہ وہ مریض اگر وہ مریض اگر کیا کرتا ہے جیسا ہے آلوپیتی ڈاکٹر کی پاس جاتے وہ کہتا کہ میں نے آپ کے دوائی کھائی اور مزید بیمار ہوتیں گے تو ہومیپیتی ڈاکٹر کے سے یہ قلم نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہومیپیتی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو اس سے مریض اگر کھجل غوار ہو گیا بیمار ہوت schle harm مریض پوری دنیا میں اس کو مریض کلیم نہیں کرسکتا ہے تمہیں مریض the patient cannot claim any legal health action against that homeopathic doctor if he got worse after taking the homeopathic medicine and his disease has been prevailed he has gone for a second and then he has gone for the doctor but he has gone for the doctor ہے وہ اس میں جٹڑن ہوگی تو اور مزید بیمار ہوگی فرض کر لیے تو اب وہ کسی اگر الوپیتک ڈاکٹر کے پاس جاتا اور اس کا وہ غلط ڈائیگنوز کرتا غلط دوائی دیتا تو اس بندے کے پیشنٹ کے پاس پیشنٹ has the right to go to the court and file application against that الوپیتک ڈاکٹر that after taking the medicine from this allopathy doctor my my disease has been become worse and i am feeling more suffer more suffering from this after this treatment then the health care of that country will call that الوپیتک ڈاکٹر in the court of law and then the offense due to that offense وہ اس کو he can be punished وہاں پر بیٹری میں بڑے بڑے الوپیتک ڈاکٹر اس health care کے اندے وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنسی کی وجہ سے یہ مریض ورس ہوا ہی ہے ویسے دائے ٹانگ کاٹنی تھی بائے ٹانگ کاٹ دی پھوڑا یہاں تھا یہاں چھو پریز کر دیا دات ادھر سے نکالنا تھا دوسرے نکال دی ہے ورس لیکن لیکن الو ہومیوپیتک ڈاکٹر کے اوپر کوئی کلیم نہیں اس لیے ہومیوپیتک ڈاکٹر جو ہے وہ آن لائن بھی پوری دنیا میں اجازت ہے آن لائن ٹریٹمنٹ وہ کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ایسے مریض جن کا آن لائن ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے وہ آن لائن آپ کریں بھئی ہر مریض تو آن لائن ٹریٹمنٹ کا نہیں ہوتا وہ نہ کریں سادہ سوال سادہ ہے جواب ہوتا ہے بھئی اگر سو مریض آپ کے پاس آرے ہیں آن لائن کے ان میں سے پچھتر یا ستتر مریض آ کے آن لائن ہو سکتا ہے وہ کہتا جی میرا اندر مجھے بڑا سر درد ہوتا ہے میرا سر پھٹا جا رہا ہے مجھے بلڈ پرسربی ہے میرا جب نخون بڑھتا ہے تو میرا مو سرک ہو جاتا ہے میرا ہیں مجھے اجydہ میرے کان سرک ہو جاندے لہنے تو میرا سر پھٹنے لگتا ہے میرا دل ٹرد میں ٹکرا مارا ہے نکران مرک ہے ان میں بلڈ پرسربی ہے میں دوائی کھا رہا ہوں ساری گلت ہوں نے دوسرے لائن مجھے میں سرک سی اگر کوئی ایسا مرید ہے کہ وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس کو آپ کلینک پر بلا لیں انہوں جڑا تجھے سامنے بے کے جڑی گدھر سی ہی کرنی ہے نا وہ سامنے بے کے کارلی چل مرید صاحب نے بے کے کارلی وہ بھی وہ ہی کرنا ہے جیڑا تجھے آن لائن کرنا ہے نا وہ ہی تجھے اکتی بھی کرنا ہے مرید صاحب نے بیٹھا رہی سامنے بھی تو اس کا ساتھ جو میں نے ابھی ہچر کرنا ہے وہ میں آن لائن بے کرنا ہے اب ہم اس کو کلینک پہ کیوں بلاتے ہیں پیسوں کے لیے پیسے لینے یا دوائی چھوڑی 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 دینی ہے انہوں جو انگزائیٹی ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے دوائی نہ بتائیں ان کے سمجھ میں آتی ہے دوسرا کوئی ایک آپ کو پاس گیسٹرو کا مریض آگیا ہے ایک آپ کو پاس میدی کی تقریف کا مریض آگیا تو جو پاکستان کا اور پنجاب کا ہیلتھ کیر کمیشن کا رول ہے ہومیپیٹک ڈاکٹر جب مریض کو پریسکرائب کرے گا دوائی تو نہ صرف اپنے ریشٹر پر اس کی انٹری کرے گا مریض کا نام کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اس کو کیا علامت ہی ایک دو علامت لکھے گا اور میں بے شکر اس علامت پر دوائی نہ دیو یہ کوئی پرابلوم نہیں ہے ایک دو علامت لکھے گا کہ اس نے مجھے کیا بتائی علامت دوائی اس نے جس بیس پر دی ہے وہ اس کے ذہن میں ہے وہ دوائی کا نام اپنے ریشٹر پر لکھے گا کہ میں نے اس کو سپائی جیلیا دی ہے میں نے اس کو کاربویج دیئے کہ میں نے اس کو لایکا پوٹیم دیئے یا میں نے سپیجی لیا کاربویج اور لایکا کا کمپاؤن دیئے کوئی بھی کوئی جو بھی آپ دیتے ہیں وہ آپ کی ثواب دیئے آپ نے لکھ دیا اس تین دوائیوں کو جو اس نے پرسکرائب کے یا دوگ کو پرسکرائب اس کو ہیلتھ کے کمیشن چیلنج نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہے گا کیوں نکھی وہ صرف اتنا چیئے کرے گا کہ آپ نے لکھا ہے دوسری بات وہ چیک کرے گا کہ مریض کو آپ نے پرچی بنا کے دینی اس کا نام لکھیں گے اس کی عمل لکھیں گے اور لیف سائیڈ پر آپ علامت اس پر لکھنا چاہیں اس کی لکھنا چاہے تو لکھیں جو اچھے ڈاکٹر ہے جیسا ہی اسی اچھے ڈاکٹر ہے اسی جناب دڑلے نال پورے کانفیدنس لیف سائیڈ دے جو جو علامتہ ہونے ہیں اسے لکھنے ہیں اپنی پریسکرپشن پیڈ کے اوپر پریسکرپشن پیڈ کے اوپر جو یہ ایک فائل دیتی ہیں اور فائل کے اوپر یہ جو اس کا پریسکرپشن پیڈ ہے یہ پریسکرپشن پیڈ ہے اس کے اوپر ہم لیف سائیڈ پر لکھیں گے اس کی ساری علامتیں یہ آپ کے لیے لکھنا لازم ہے یا نہیں یہ آپ کی سواب ہے آپ بے شک نہ لکھیں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے بعد آپ نے دوائی لکھنا لازم ہے میں تو علامتیں بھی لکھتا ہوں اور اس کے بعد جو اس کی دوائی بنتی ہے وہ بھی لکھتا ہوں ایک لکھوں گا دو لکھوں گا میں لکھ دوں گا کہ جی پہلے دن آپ نے یہ لینی ہے پھر کیونکہ وہ ہفتے بعد نہیں آ سکتا ہے میرے پاس تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ دوسرا سیکنڈ پلان لکھ دیتا ہوں سیکنڈ پلان کہ یہ دوائی آپ نے اگلے ہفتے لینی ہے لیکن مجھ سے فون پر بات کر کہ آپ نے پہلی دوائی کھائی سینگل دوائی کھائی تو بعض در میری پرچیاں جو ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہوں کہ جو ہے ڈاکٹروں کو جیدے ترہی دوائیاں لکھیں میں کہا ٹھیک بول لیں ان کو بکواس کرنے دوں ان کو کیا پتا ہے کہ میں نے مریض کو ساتھ کیا کیا میں دوائی لکھ کے مریض کے حوالے کرتا ہوں اور مریض بزار سے جا کے سیل بند دوائیاں سیل بند دوائیاں لے گا اور اپنی مرضی سے دوائی لے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس جو دوائی موجود ہے تیوبر کولینیم نوز وڈ کا اس کو دوز دیا ہوں میں اس پر لکھوں گا فرسکرپس پر نیچے لکھوں گا فلاں اور جو میں نے کہنا ہے بزار سے لینے اس کو میں ٹک کر دینا ہے اور جو میں نے کہنا ہے بزار سے لینے اس کو میں نے کٹا لگا دینا ہے کہ یہ بزار سے نہیں لینے اس کو سمجھانا بھی ہی کہ بیٹا جی آپ نے یہ جو کاٹے والی دوائی ہے جس کو میں نے کروس کیا ہے یہ نہیں لینی یہ میں نے آپ کو دے دی ہے اور نیچے والی دوائی اور میرے نسخے کو آپ نے کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی انٹرنیٹ کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا وہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو کس علامت کے پر دوائی دی ہے کس بیس پر دوائی دی ہے کس میعاظم کو سامنے رکھ کے دوائی دی ہے یہ صرف مجھے پتا ہے ہاں ویسے دوائی بتانا چاہیں کہ میں دوائی کھا دیتے ہیں لیکن اپنے تو اوپر پھر ان کو تھوڑا سا بریف کیا جاتا ہے کہ اپنے تو اوپر آپ نے دوائی یہ نہیں کھا نہیں یہ دوائی صرف آپ کی ہے یہ نہ ہو آپ کو آرام آئے تو آپ دوسروں کو کہہ دیں تو تھوڑا سا آپ مریض کو گائیڈ بھی کر پیسے جو لی ہیں آپ نے کنسلٹیشن فیس لی کس بات کے لیے ایڈوائیز دینے کی گائیڈ لین دینے کی آپ نے اس کی جو رہنمائی کی ہے اس کی پیسے لی ہیں آپ نے اس کو چارج کی ہے اور دوائی اس نے بزار سے لی ہے اپنی طرف سے دی ہے تو اپنی طرف سے جو دوائی دی ہے اس کی پیسے لی جنے تھوڑا سا تو ایک تھوڑی سی ریزنیبل مناسب سی فیس ہونی چاہیے اور مریض کو بتاؤ یہ تو میرا آپ کو کلینک کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے but this is not a clinic this is a research room my personal research room ٹھیک ہے تو اب آپ کے کلینک پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ جناب داکٹر کی کتے تھے جھوٹ مد بولے فروڈ نہ لگے پلیز چھوڑ دیں اپود کرتے تھے ہم لوگ یار بہت فروڈ لگا ہے بہت جھوٹ بولے لیکن آخر میں آگے ہمیں یہی پتہ لگا ہے جب زندگی یہ تھوڑی سمجھ جانے شروع ہوئی پھر پتہ لگا ہے نہیں ہے سب سے پہلے ہم اللہ کیا کہ جواب اپنے دل سے خود فیضلہ کر لیں میں نے آپ کو نہیں بتانا آپ کے نیت کا مجھے نہیں پتا کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں نہیں یہ آپ کو بتاؤ اور آپ کے اللہ کو بتاؤ مریض کے ساتھ فروڈ نہ لگا ہے جھوٹ نہ ہوئے آپ اس کی فیض اس کو پہلے جب آتا ہے یہ بھی ہیلتھ گئی کمیشن میں لکھا ہوا ہے ایم ایس ڈی ایس کو کہتے ہیں منیم سرویس ڈلیوری سٹینڈر یہ لکھا ہوا اس کے اندر کہ جب مریض آئے تو آپ اس کو بتائیں کہ میری ڈاکٹری فیض دو سو ہے تین سو ہے چار سو ہے پانسو جو بھی ہے اور ایک دن کے دوائی کے میری پیسے جو ہیں سو رپیہ دو سو رپیہ تین سو جو بھی آپ نے مراسل ہے وہ لکھی ہونے چاہیے وہ لکھی ہونے چاہیے آپ پھر اس کو بتائیں کہ آپ کا جو آپ کی جو مجھے بیماری نظر آ رہی ہے یا مجھے جو میں سمجھا ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دس پندرہ دن دوائی کھانے پڑے گی اور آپ کے تقریبا دس پندرہ دنوں کی دوائی کے تقریبا پندرہ سو یا سو یا ہزار یا جتنے بھی آپ کے چارجز بن کے وہ بن سکتے ہیں تو کیا میں اب آپ کو دوائی دے وہ کہتا ہے جن کے دے آپ کو دے دے کوئی جھوٹ نہیں کوئی فراڈ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگ سیکھیں کریں اور اپنی پریکٹس میں لیں جھوٹ اور فراڈ چھوڑ دیں مریض کو دھوکہ دے نہ چھوڑ دیں دوائی لکھ کے دیں اور اس کو سمجھا دیں کہ یہ دوائی استعباب کے لیے آپ کو سیف میڈکیشن نہیں کر دیں یہ پلکہ الٹسیف میڈکیشن میں نقصان ہو اور مریضوں کے لیے بھی اگر دوز پیشنٹس وہ آر واچنگ دس ویڈیو دو ناٹ ایور یوز ہومیپیتھک میڈیسن ایٹ یور اون یہاں سے فیس بک سے دوائی است پڑی علامت دیکھے پڑھ لے اور آپ نے کہا ہاں میرے اندر بھی آئیے تو وہ دوائی استعمال کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے انتائی نقصان دیں مریض کبھی بھی بغیر ہومیپیتھک ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے دوائی نہ کھائیں دوائی اندر بھی اور اس ویڈیو کے اوپر بھی جو میں نے دوائیاں بات آئی ہیں یہ نا میں نے کہا انجے اندر 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 تا تم میں ٹھاکٹر میں نوینجی اندر پر جاکر مریض کرنا چکا جو کہ نے اپکا نقصان ہو جائے گا اتبا میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ برین ٹیومر کی وجہ سے لیف شائیڈ پر اکر دد ہوتا تو باز کا دوائی آپ کی سپائے جلیہ بنتی تو اگر برین ٹیومر نہیں ہے دوائی کھا رہے ہو چلو ایک دو خوراکہ کھا رہے ہو چلو کھا رہی ہے لیکن تو اسے جناب لگا تا دوائی کھا رہے ہو تو تو آپ کو فرس ہو جائے گی تو جو مریض ہیں وہ کبھی بھی اپنے علاقے کے میرے پاس نہ ہے اپنے علاقے کے اومی پتھ ایک ڈاکٹر کو دیکھیں اچھی اومی پتھ دیکھیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے تیکسپیلیس ہونا چاہیے اور وہ اس کی شورت اچھی ہے کوئی اللہ لوگ آدمی ہو بھئی مان نہ ہو فراڈیا نہ ہو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تجربہ کار ہونا چاہیے تو یہ دوننا تو آپ کا کام تو جہاں پہ نہیں آپ کو پتا ہے مجھ سے کئی رابطہ کرتے تو میں کراچی میں بھی کئی رابطہ کرتے ہیں میں کراچی میں دو چار راکٹرز کا نام بتایا تھا کہ چلیں چلیں آپ ان سے جائیں ویسے تو آپ جس سے جھنڈ مرضی جا کے ملیں سارے اچھی ہیں یہ نہیں کہ میں نے جو بتایا وہ اچھے ہیں وہ ساتھ ہے جو میں نے بتایا وہ غراب ہو اور باقی اچھے ہو تو میں تو اپنی جو مجھے خبریں ملتی ہیں جو میرے انٹریکشن اور اومیپادی ڈاکٹرز کے ساتھ میں ان کی بیس کے اوپر اچھی نیت سے آپ کو بتاتا باقی اللہ بہتر جانتا ہے ایک ہام تو ان چیزوں پر آپ بہتر رکھیں اور ان پر تھوڑا بہت عمل کرنے کو اسلام علیکم موسیقی